قوم اللہ کی بڑی خدمات انجانتے رہے ہیں تو یہ قابل مبارک بات ہے آپ تمام لوگ قابل مبارک بات ہیں اپنے قیم کی لمحات کو جو قربان کر کے دین اور قرآن اور عدیز کی محبت میں آپ نے تشریف فرما ہوئے اور اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ نے پروگرام کو سنا تاریخی اور کامیاب پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ کو دارا اپنے شاہر نشان آپ ازاد کو اجرازی مطافہ حقیقت تو یہ ہے بڑا بدنصیب ہوں میں بڑا بدنصیب ہوں میں آپ کو سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بڑا بدنصیب ہوں میں اور بڑا بدنصیب ہوں میں یہاں کھڑے ہو کہ خدا کی پسند جس مقابال کڑا ہو گیا ہے جس مطافہ پاک رہا ہے اس وجہ سے میں رہا ہوں بڑا بدنصیب ہوں میں وہاں جا کے لاؤڈ پایا ہے اس وجہ سے بدنصیب سمجھ رہا ہوں بڑا بدنصیب ہوں میں وہاں جا کے لاؤڈ پایا درے مصطفیٰ پہ جا کے مجھے موت بھی نہ آئی تھی اور بڑا کچھ نصیب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نصیب جاگ اٹھا ہے یہاں پر بیٹھنے والوں کا نصیب جاگ اٹھا ہے یہاں پر بیٹھنے والوں کا بڑا برمان تھا ان علماء اکرام کو یہاں بلانے کا اس وجہ سے میں اپنے کو خوش نصیب بھی سمجھ رہا ہوں دوستو رانے ساتھ یوں حقیقت تو یہ ہے کہ مستقابل نہیں علماء اکرام بدرکان دین جب چلتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے سے دھول مٹی وہرہ اٹھتی ہے میں تو اس سے قابلوں میں نہیں لیکن ان بدرکوں کچھ سر پرستی اور ان علماء اکرام کا یہ احترام کہ مجھے ناشید کو یہاں کھڑا کر دیا میں بڑا شکر بزار ہوں نصیب جہاں بتا ہے میں نے کہا نصیب جہاں بتا ہے یہاں پر بیٹھنے والوں کا بڑا عرمان تھا ان علماء اکرام کو یہاں بلانے کا اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہوں جلسہ روشن ہوا جسمور والوں کے یہاں جلسہ روشن ہوا جسمور والوں کے یہاں پورے علامے میں خوشی ہوں گئے اہلِ مدر صاحبیں خوشیہ منانے لگے کیوں علماء اکرام یہاں پر موجود ہے اس مطلب خوشی منانے کا آپ ہے اہلِ مدر صاحبیں خوشیہ منانے لگے اور جسمور والوں کے یہاں ایک ایچی ہو گئے دوستو روز ساتھ ان علماء اکرام کے نورانی چہروں سے ان علماء اکرام کے نورانی چہروں سے کیا دیموں کی اٹھا پکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضر مولانا طائل صاحب مولانا اکرام اللہ صاحب میں یہ کہتا ہوں مولانا اکرام اللہ صاحب سے بزرگی اکر سے ہوتی ہے عمر سے نہیں بزرگی اکر سے ہوتی ہے عمر سے نہیں اگر آپ کا پوتا آپ کا نمازہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے مہرام میں کھڑا ہو جائے نماز پتانے کے لئے خدا کی قسم کیا کہو گے پیچھے پوتے کے یا پیچھے پوتے کے کیا کہو گے اور بھائی جا پیچھے اس ایمان سے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بدل کی عقل سے ہوتی ہے عمر سے نہیں ہمیری دل سے ہوتی ہے دولت سے نہیں آپ پہتے خوش قسمت ہیں دوستوں اور دنے ساتھ اور یہ کہتا ہوں اس مدرسی کے بانے حضرت قادم عطا صاحب جنہوں نے تک نگل تیس سال میرے ساتھ گزارے میں نے وہ ٹائم میں دیکھا جس وقت یہاں شکر تھا حضرت قادم عطا صاحب آگ لوگوں میں بھوما پیارا رہتے تھے دھول مکتی اڑا کرتی تھی کپڑے گردوں کو بھارتے لطپت ہو جاتے تھے پسینہ اٹھ پٹ کر کپڑوں کے اندر بجائے دستوں کے بدبو آجا کرتی تھی لیکن دوستوں کے ساتھ وہ بدبو نہیں حضرت پاک کے اندر آتا ہے کہ روزدار کی موکی بدبو اللہ تعالیٰ کے اندر تھی مشکہ اور داکھ ساتھ سے بھی بہتر ہے علماء اکرام کے آم پر موجود مادرک چاہو گا پہلے رضاو رحمان شاہد پہلے ملتا صاحب حیات ہوتے اگر جو اس قلر سے کی بانی ہے پہلے ملتا صاحب حیات ہوتے اگر وہ بے سمہتر کو چھونتے جھون کر پہلے ملتا صاحب حیات ہوتے اگر وہ بے سمہتر کو چھونتے جھون کر وہ ہے جنت میں مگر ان کی دعا اس مہتر میں دوستو اور حضرت ساتھ پہلے ملتا صاحب یہاں تشیب نہ لاتے ادارہ نہ قائم ہوتا اور اگر ادارہ قائم نہ ہوتا تو چھوٹے چھوٹے محسن بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یہ آپ کو رحمی نصیب نہ ہوتے اور اگر یہ جلسہ نہ ہوتا وہ آپ کا اور ہمارے یہاں انہوں اور ہمارے اکرام کی زیارت کرنے کے لئے بہتر نہ ہوتا حدیر پاک کے اندر آتا ہے کہ جسرے کسی عالم کی زیارت کی حضرت حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جسرے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضرت باری تعالیٰ کی زیارت کی دوستو اور حضرت ساتھ تو یہ وہ دورانی مہتر ہے اب ہے اس مجھ میں گلدر کوئی ادارہ شک حضرت تشریف لائے چکے ہیں میں چند دن کے لئے کھڑا ہوتا تھا لیکن کہنا کس تھا اور حضرت تشریف لائے شرم آ رہی ہے لیکن میں بھی کہتا ہوں حضرت مورا طاہف صاحب لگا کر حلقہ پھرکا مشتر اپنی چار پائے پر لیڑ جاتا ہوں جب آقائے ملکی آپ کی آدھا پی ہے تو پیش جاتا ہوں خدا کا قسم میں کہتا ہوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلحی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اب میں آپ تو کہنے کہ چھے چندے کا سوال نہ کریں ہم لوگوں کو کوئی دہلی در کے پاتے سنا کر دوستو رضی صاحب اس مدرسے میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے اس مدرسے میں یہ بہار جو آئی ہوئی ہے یہ محنت آپ لوگوں کی اور یہ آگے مدرسیت کی رنگ لائی ہوئی ہے ہے کوئی صاحب خیر ایسا یہ بتاؤ مذہبی اطلاع کی بنیاد پین چیزوں پر ہے چھے چندوں پر ہے پاہ صاحب حمید و رحمان صاحب پردہ و رحمان صاحب اچھا ہے بتاؤ میری ہاتھ میں پینگلی ہے آج مذہبی اطلاع کی بنیاد پین چیزوں پر ہے زیادہ سوال نہیں کرتا میں آپ لوگوں کے مارے میں مجھے معلومات بھی نہیں ویسے اس مدرسے میں اندر بار بار آیا جب وہ بھی ٹائم دیکھا جب شپر کا مدرسہ تھا جب اس مدرسے میں جب جوٹے شپر میں یہاں بچے جو پڑھتے نہ سردے سے آراب نہ گرمے سے مچتے برستا تھا میم اور ٹپکٹا تھا پانی پھر تین نمدن انہیں بچوں کے پورا قائدی سے پارے بھی جلتے وہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا آج الحمدللہ ایک خونصورت عمارت بنے خیلی ہے یہ آپ لوگوں کی بھیتوں کا اثر ہے مجھے معلوم نہیں کوئی کہے ہو کوئی دیکھنے والے اگر تیرے سر پر تاج رکھ دیا ادرا برگر دکھا رہا ہے پکالو پیس کر تو روٹیا ٹھنڈے سے جوڑا رہا میری کیا حقیقت ہے نہ مستر دولا مولانا میں نے پہلے کہے دیا میں ایک ادرا سائد ساتھ ہوں اس بجمے کے اندر تو ہے جب ہم نے جو بیس لا روپے دے سکتے ہیں پچاس لا روپے دے سکتے ہیں دس لا روپے دے سکتے ہیں لے میں بھی سوال کرتا ہوں مدرسے کے لیے رومال میرا پہلا راہم مدرسے کے لیے آپ کو چکے پہ یہ تو بڑی بھوڑی ہے کہاں ہے مامنے والا مدرس کا کام اور ہمارا کام اور آپ ست خدا کی فقیر ہے خدا کے مصد فترائی امیر ہو فترائی مازدار ہو چہ چہ ڑھین ہو چہ ڑھین ہو خدا کے دربار کے سب فقیر ہیں اس لیے امیرس مزمی کے اندر جو ملک سامنے جب ان کے لیے پانچ ہدا روپے اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں حضرت مونا پاہیس آگ پیش مبارک آگوں سے دعائیں ہوں لے اور آپ اور ہم دل اس پر آمین پہنے ہے اس مزمی کے اندر دل کے اندر سوچ رہے ہیں انہیں بچے مائنے والے کوئی پھڑا کر دیا ماشاء اللہ میں پہلے کہنا تھا یہ تم دس ہزار ماشاء اللہ بہت ساری حضرات نے مدرسے کی انداد کی ہے دو والوں نبی جسمہ والوں اور بہر والوں نبی جن میں سرے فہرشت جنات محمد نوشا پردان انہوں نے دس ہزار روپے سے مدرسے کی انداد کی اور اسی طریقے پر جناب بھائی محمد سرفراز خان صاحب انہوں نے پانچ ہزار روپے سے مدرسے کی انداد کی اور اسی طریقے پر ٹھیکے دار محمد منتظر ٹھیکے دار محمد منتظر خمبے والے انہوں نے اور ان کی لیورڈ نے پانچ ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور اسی طریقے پر محمد اکرام امیر صاحب پانجو آلے انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے مدرسے کا یہ ٹائک کو انہیں بھی طرف سے فری ہے اور پانچ ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور بھائی اسی طریقے پر مقرم علی خان صاحب خانکرہ انہوں نے ایک ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور اسی طریقے پر بھائی محمد عاطل مستری انہوں نے بھی ایک ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور بھائی محمد ماشتر محمد طیب صاحب انہوں نے بھی ایک ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور محبوب پسندی انہوں نے بھی ایک ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور بھائی محمد اخلا پڑھان پرے کے انہوں نے بھی ایک ہزار روپے سے مدرسے کی نداد کی ہے اور بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے مدر سے کمداد کی ہیں باقی بات حکیم ذات فرمائیں گے میں تو پانچ کی مان کر رہا تھا آپ سے لیکن دینے والے دا ہاتھ اللہ کی ہے کہاو کھوٹے کھٹے والے تو دھوڑا دی کر رہا ہے میں تو پہلے دستہ سلا روپے دیرواز شکا تو دستہ کار پانچ کا سوال نہیں اس مجمع کے اندر آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیرامی ہو رہی تھی شاہ مصر کے اندر بڑے بڑے راجہ مہا راجہ مالدار یوسف کو خریدار خریدنے کے لئے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی بوڑھیا وریب مفلس اس کی آدمی کیا تھی اے مصود کی پونی یعنی دیشلی جو بوڑے بوڑے آدمی اپنیہ ساٹھ مالکہ پونے کر چکے ان کی دا دیاروں میں چرپہ شنا کرتی تھی اس کے اندر وہ داکتے کی نیشلی بنا کرتی تھی جیسے مرنہ بیٹھے یہ بڑیا کہا جا رہی ہو کہ وہاں جا رہے ہیں یوسف کی خریداری ہے یوسف کی نمازی ہو رہی ہے ایک میں شرم نہیں آتی وہاں تو بڑے بڑے منطری بھی آ رہے ہیں پرخاز بھی آ رہے ہیں اپنی بھی آ رہے ہیں امیلے بھی آ رہے ہیں کہی تو مجھے معلوم رہے ہیں نئی خریداری لیکن یوسف کے خریداروں کی لیشت میں میرا نام آ جا رہے ہیں تو آپ آج کی اندرس کے دب کوئی سوال نہیں بچے دری میں جس کی امت ہو پھر انشاءاللہ دستار بندے ہوگے اور بچوں کا کلام پھاک آج پورا ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں کب قرآن حتم ہو رہا ہے قرآن کی ذمہ داری تو بارے طالع میں لے رچی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی قرآن کا نظام چلے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن بچوں نے پڑھ کر پورا کیا ہے اسی کی خوشی میں آپ لوگوں کو یہاں بلایا آجائے بھائی کیسے جس کی امت ہو دیکھو ماشاءاللہ ایسا کونسا سائی کے سیرائن ماشاءاللہ ایک نوجوان ہوتے ہیں آجائے بھائی چہتر دو سو دو پچاس دو زبردست سے کچھ نہیں آجائے بھائی پھر انشاءاللہ دعا ہوگی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو برقرار رکھتے ماشاءاللہ ایک نوجوان آئے ایک جار سے آئے سفیڈ ڈاڑے والے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آجاؤ بھائی ماشاءاللہ جناب مطلوبتن صاحب ایک ہتار ایک ہتار روپے دے ماشاءاللہ ایک مولانا نے سو روپے انائیت کی ہے ماشاءاللہ بھائی محمد الفان صاحب اور ان کے ساتھ ایک ہتار روپے انائیت کے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی دینے کو قبول فرمائے دو سارے جس ساتھ کسی کے اندر ایک ہتار روپے دینے قیمت ہے کسی کے اندر دس روپے دینے کی قیمت ہے کسی کے اندر پاس روپے دینے کی قیمت ہے دیکھو ہمارے حضرت آ رہے ہیں جو خاندہ رائپو مدرسے بھی پڑھاتے ہیں مدرسے وہ بھی آ رہے لیں گے کمزور ہیں بشارے وہ میں کی وجہ سے دام کے اندر بھی درد ہے شاید ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے دیکھو چھوڑا بچہ اللہ تعالیٰ آپ قادم معامل بنائے آجاو بھئی آجاو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جزا کر اللہ جزا کر اللہ آجاو آجاو ماشاءاللہ بھائی محمد اسرح پانچ سو روپے بھائی پرشید صاحب پانچ سو روپے ایک صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ سو روپے پچاس روپے جزا کر اللہ پچاس روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد سطح صاحب میں کہہ رہا تھا یہ جو جسور والوں نے مدرسے والوں نے مل کر پندال لگایا ہے اس کے طرح ایک چیز کی کمیل ادر آ رہی ایک پھول کی کمیل تھی اس پندال کے سنگار میں ایک پھول کی کمیل تھی اس پندال کے سنگار میں وہ پھول بن کر آئے ہیں حضرت اس مبارک پہفل کی بہار میں میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور اہل مدرسہ نہیں بلکہ اہل علاقہ ہم سب آپ کی مشکور ہے کہ آپ صحیفانہ عمر کے بخضور آپ کی طبیعت میں کمیلوی چند رہی ہے عمر کا بھی تقاطہ ہے سیہت بھی ساتھ رہتے رہی ہے لیکن آپ نے پاری رناؤ الرحمان صاحب کی آباد پر لبے کا ہمارے پاس اسی زبان میں نہیں ایسے الفاظ میں نہیں ماشاءاللہ آجاؤ بھائی آجاؤ سو روپیہ جزا کر اللہ بھائی محمد کریم صاحب پانچ سو روپیہ ماشاءاللہ آجاؤ بھائی صاحب جزا کر اللہ جزا کر اللہ اللہ تعالی آپ کی دیجئے بہت حقیق سرمائے جزا کر اللہ ماشاءاللہ ایک روجوان آرہے ہیں اللہ تعالی آپ کی جوانی کو برقرار رکھیں اور جو سفیڈ ڈاڑے والے آئے ہیں حدیث پانک اندر آتا ہے کہ سفیڈ ڈاڑے والے وہ دیکھ کر باری تعلق شرط پہنچا ہے آپ کی کون سی جوانی جوانی کی بات جوانی پہنچا جائے اس لئے اللہ کے نظری سب برابر ہیں وہاں فائضہ آمار موکر ہوگا ماشاءاللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ اللہ تعالی آپ کے دینے وہ بہت بھول فرمائیں انتجاہ ہے یہی انتجاہ ہے یہی کہ دعاوں میں یاد آتنا تم جو گدری ہوں اس سے غلطے اس کو معاف کرنا تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک موجد محمار جن کا آپ انتظار کر رہے تھے دوکٹر محمد طاہر صاحب اللہ تعالی اور مسلمان کو طاہر بنا دے طاہر یعنی پاک اور صاحب انہوں نے گیارہ آدھار روپے آپ کے اس حدارے کو ارائت کی ہیں اللہ تعالی بہت قبول فرمائیں اللہ تعالی داکر صاحب کی دلی جائے منا اجاز مراد پوری فرمائیں اور جن حضرات نے اور جن حضرات نے اپنے اپنی امتوں کے مطابق مدرسے کی آنکنی ہے اللہ تعالی آپ سبھی ماشاءاللہ چھوٹا بچہ جو پیدر بھی چل سکتا والی صاحب بودھ میں بیٹھ کر آیا ہے آپ کی دیئے کو اپنی پاک باروہ میں بہت قبول فرمائے آپ کی اور ہماری حجات کا ذریعہ بنائیں کلی اگر رہی جمن میں تو خود ضرور کھلیں گے زندگی اگر رہی تو انشاءاللہ کی طرح آپ سے پھر ضرور ملے بھی سلام ورحمت اللہ حرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ برگو تمام ازدکا بلکی جہانی سے استقبال وفرمالتا بالخصوص ہم سب کے مشہود وغفی قوم ملت کے عظیم نحبر اخلاص صلی اللہ حیث خادم القرآن جناب عزت مولانا عبدالصد صدق صاحب دامت برکات ناظم و موضوع مدرصد دار القرآن بوریا ہم ان کی آمد پر بے حد ممنون و مشکور ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہی کہ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو ہمارے اوپر تعلیم تعالی فرمائیں اب ہمارا یہ پروگلام اس گھنی تک پہنچ چکا ہے کہ جس گھنی کا ہمیں بے سمری سے انکزار ہوا ہم صبح صاحب حضرت حضرت کے خدمت پہ حضرت کر دیں کہ یہ اتنا بنا بجوہ قرآن اور حدیث کی محبت میں یہاں پر آیا ہے اور محایت اتنی ران اور سکون سے شروع سے دیکھ کہ افیر تک بیٹھ آیا اور ہر پراغ سے تعمل کیا مانی اعتبار سے تعمل کیا جانی اعتبار سے تعمل کیا یہ علماء کی محبت ہوئے اور بالخصوص حضرت مولانا عبدالسلطان صاحب دام پر محبت میں مجمع پر جمع ہوا ہے اور آپ انالر کے بابجور اور وقت کی کمی علم کے بابجور یہاں پر تشک لائے تو زندہ دار مدرسہ حسات گار طلبہ اور یہاں کی عبار ہم سب دل کی دہرائیوں سے آپ کے استقبال اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ شاہر جو گستافی اور آپ شاہر شاہر جو ہم استقبال اور خیر محطم نہیں کھ پائے اور راستے کی صعوبت اپنے تو داخت لگے ہیں ان سب پر شرمندہ ہیں اور معذر خواہ دل کی گہرائیوں سے اور آپ سے دل خاص لکھ کرتے ہیں کہ اس وقت بھی اپنے دل دعاوں سے انہیں نماز اور بات میں بھی مدرس والوں کو بزدی کرائے اور اس کے بعد اپنے مستجاب دعاوں پر اس مجیز کے اخت دعا کرنا ہے عوام سے خاص کہ آپ دل خاص کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کوئی بھی صاحب چاہے گاؤں کاؤ یا باہر کاؤ تو سب سے گزارش ہے کہ وہ کھانے سے فارغ کر جائے اور محمد بھورا صاحب صاحب وہ اس دن پر دشیر لیا ایک اور اعلان ہے کہ چودہ فروری میں رحمت کانفرنس ہوں میں جا رہی ہے جانی آمد گرولی میں تو وہاں پر جانے کی کوشش کریں ایک اور اہم اعلان مدرس فیضل مرزا پر میں پدرہ فروری میں دستار فضلت فروری منقل کیا جا رہا جس میں جناب مولانا مفتی عبو قاسم صاحب ناظر محمد سب نو بھوری انشاءاللہ اہم پہنچ رہے کی کوشش پر محمد 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 چودہ پہنچ چودہ پہنچ پہنچ چودہ پہنچ چودہ پہنچ چودہ چودہ محمد چودہ محمد ہمارے حضرت کا حق ہو ہے اور ہدایت ہے کہ یہ قرآن مقدس کی محفیل ہے اور قرآن پاک کی تکنیل ہوگی جن بچوں نے قرآن پاک حفظ اکمل کیا ہے قرآن مقدس عظیب قرآن